بسم اللہ الرحمن الرحیم لو گمپا چی باتیں شروع کرنے سے پہلے ایک اجازت چاہوں گا کہ بات آپ لوگوں سے بلوچی میں کروں یا اردن میں دشت ہو جاتا ہے صرف بلوچی میں بات کروں لیکن شاید کچھ دوست ایسے ہوں گے جن کو بلوچی سمجھ میں نہیں آئے گی اور کچھ ایسی قوت ہیں جو بلوچی کی نام سے ان کو چڑھ آتی تو ان کو تھوڑا اردو میں سمجھاؤں گا میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا موززین کا مزرگوں کا نوجوانوں کا بلوچسان کے علاقے بلوچسان کے علاقے روازی خان راجنپور اور تونسہ سے آئے ہوئے میرے بلوچ بائیوں آج کی اس پروکر تقریب میں تشریف آور موطبرین سرداران مختلف بلوچ قبائل سے تعلق رکھنے والے میرے ہمہتنوں سردار باچہ خان کیسرانی صاحب سردار اکران خان ملغانی صاحب بلوچ اتیاد کونسل کے دوستو صادق لاشہری صاحب ارفان رند صاحب بلوچ سان نیشنل پارٹی اور بی ایس او کے ساتھیوں میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ آپ کے اس مہر اور اس محبت کے بدلے میں میں وہ الفاظ کیسا کون جو آج کہ اس پروکار جلزے میں وہ کل سے جب سے میں آیا ہوں آپ کی بلوچیت آپ نے اپنی ثقافت کا جو مظاہرہ کیا آپ نے بلوچی رسم و رواج کے مطابق ایک بیزوان کی حصیت سے ایک مہمان کا استقبال کیا آپ کے اس جوش و جذبے میں ہمیں کرزدار کر دیا ہے آپ کے اس مہر محبت نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو ہے زندگی برک کے لیے مکروز کر کے رکھ دیا آج کی اس جلسے کے توسس سے میں شہدائے کوئی سلمان کو جو ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیکھ کر آپ کی سفید دستار ہماری اور آپ کی ماں و بینوں کی عزت اور بلوچ غیرت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا میں ان کو سلام پیش کروں گا بڑی مدت سے دوستوں کی خواہش تھی اور ہر سال ہفت دسمبر کے توسس سے مجھے دعوت دی جاتی تھی کبھی سرکار رکاوٹ بن جاتی تھی کبھی میری اپنی سہت رکاوٹ بن جاتی تھی لیکن کوشش جب بھی ہم نے کیے کہ کسی نہ کسی ساتھی کو یہاں پر بیج کر اپنی موجودگی کا احساس دلائیں آج یہاں پر آ کر ایک طرف تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی اتنے عرصے بعد آپ کو سرکاری لکیروں کے اندر آپ کو بلوچسان کے سکاٹ کر محدود کر کے رکھ لیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ کی وہ بلوچیت اب تک قائم میں وہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہمارے بلوچوں میں اگر اپنے گھر پر اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو اس کے گھر سے مہمان جو ہے خالی پیٹ کبھی نہیں جاتا وہ یہ چیز دیکھ کر میں اور آپ کی وہ مہر محبت دیکھ کر اور مہمان نوازی اور بلوچی دستار اور اس کی ثقافت دیکھ کر تو بہت خوش ہوا لیکن ایک مایوسی مجھے ہوئی مایوسی آپ سے مجھے نہیں ہوئی مایوسی مجھے ہوئی کہ جس بنیاد پر آپ لوگوں کو ہم سے کٹ کر یہاں پر شامل کیا گیا اور ان سرداروں کو جو سبز باغ دکھائے گئے تھے کہ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں آپ کے لیے دودھ کی نہریں اور شید کی نہریں جو باہر دی جائیں گی وہ دودھ کی نہریں میں نے نہیں دیکھی یہاں پر وہ شید کی کارے سے جو بیٹھی ہوئی ہیں میں نے یہاں پر نہیں دیکھی وہی جو پسماندگی بنوستان میں ہے وہی پسماندگی یہاں پر دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی وہی صوبہ جس کا ہر کونہ آباد ہے وہی صوبہ جس کا ہر گھر میں جو ہے ایک نوجوان برسر روزگار ہے وہی صوبہ جس میں ان ماں و بینوں کی عزت محفوظ ہیں وہی صوبہ جو ترقی کی راہوں میں جو ہے سب سے اس ملک میں آگے ہے لیکن جہاں پر وہ بدبخت بلوج بستا ہے وہ ابھی تک بھی اس بدحالی اور محرومی کا شکار ہے یہ دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی آپ کے علاقے آپ کے وسائل کی جس انداز سے لوٹ مار ہو رہی ہے اس کے بدلے میں صرف اور صرف آپ کو اگر ملا ہے تو بیمانیاں ملی ہیں اس کے بدلے میں اگر ملا بھی ہے آپ کو تو محرومیاں ملی ہیں وہ وسائل جو آپ کی سرزمین کی کوک سے نکلی ہیں ان سے فائدہ دور بیٹھے ہوئے لوگوں نے حاصل کیا ہاں اس میں کوئی شک نہیں چندیک کو جو ہے یہاں پر ایجنٹ کر کر مقرر کیا گیا ہو لیکن وہی بلوش جو وہاں پہ ایک وقت کی روٹی کے لیے موتاج ہے یہاں پر بھی وہی بلوش ایک وقت کی روٹی کے لیے موتاج ہے آج مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ ایک بچہ روٹا ہوا یہاں پر آیا اس نے اور کچھ نہیں مانگا نہ اس نے دولت مانگی ہم سے نہ اس نے سرکاری نوکری ہم کا اس نے ڈیمانڈ کی اسٹیج پر روٹا ہوا آیا کہ ہمیں پڑھنے کے لیے تعلیمی ادارے چاہیے ہمیں یونیورسٹی چاہیے اس سے بڑھ کر ستم زریفی ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہوگی کہ ایک صوبے کے ایک ظلے میں تیویس یونیورسٹی آئیں اسی صوبے کے ایک ظلے میں ایک ڈیویجن میں جو ہے سیکڑوں کی تعداد میں تعلیمی ادارے ہیں لیکن جہاں پر بلوش بستا ہے وہاں یونیورسٹی ہیں جو ہیں بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں اور پھر بھی گلہ ہم سے یہ کرتے ہیں کہ بلوش تعلیم سے جو پیچھے ہیں بلوش تعلیمی آفتہ نہیں ہے بلوش ابھی تک بھی جاہل و گوار ہے آئیں ہمیں یونیورسٹیاں بنا کے دیں تعلیمی ادارے بنا کے دیں ہمارے بچے بھی اچھے باہول میں اور اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا ہماری آنے والی نصر جو ہے انجینئر اور ڈاکچر بنے میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نصر جو ہے سائنسدان بنے میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری آنے والے نوجوان جو ہے پائلٹ بنے انجینئر بنے لیکن کیا ان ویرانوں میں ان کھنڈراتوں میں وہ انجینئر بن سکتے ہیں کیا انہی کھندرات میں وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں کیوں نہ وہ تعلیم ادارے جو ملک کے کونے کونے میں آپ نے پھیلائے ہوئے ہیں ایک تو اپنے وسائل سے اور ہمارے نام پر ہمارے بلوچستان کے نام پر ہمارے بلوچ علاقوں کے وسائل کے نام پر جو کچھ آپ کو ملا اس کا بھی اگر پچاس فیصد یہاں پر خرچ کیا جاتا تو کم سے کم ہر ایک گھر میں جو ہے ایک شخص جو ہے برسر روزگار ہوتا ہر بچہ جو ہے یہاں پر تعلیمی آفتہ ہوتا ہر نوجاون برسر روزگار ہوتا دیتے خود کچھ نہیں ہو وہ سندھی میں کہتے ہیں بتا نہیں آپ لوگ سندھی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں کہتے ہیں ہاں نہ جاتا اللہ بھی نہ دے کہتے ہیں میں بھی نہیں دوں تو اللہ بھی نہ دے تو یہ صورتحال ہے اور ہم سے اگلہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کے لئے کچھ نہیں کیا جو وسائل یہاں سے نکلے ہیں جو مادنیات یہاں سے نکلی ہیں اس کا کتنا فیصد حصہ جو ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لئے خرچ کیا گیا ہے دیرہ بکٹی سے نکلنے والی گیس اس بلک کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے آپ ملوسان کو چھوڑیں سویف کے دیرہ بکٹی کے علاقوں میں جو ہے ابھی تک وہ گیس نہیں پہنچی ہماری ماں بہنیں ابھی تک جنگلوں سے لکڑیاں چن چن کر جو ہے اپنی روٹیاں پکاتی ہیں بلوستان سے نکلنے والے اربوں روپے کے وسائل بے دردی سے لوٹے جاتے ہیں سی پیک کے نام پر پورے پاکستان کا سودا کیا گیا بلوستان کا سودا کیا گیا لیکن اس سی پیک کا جو ہے دس فیصد حصہ بھی بلوستان پر خرچ نہیں کیا گیا اس سی پیک سے موٹر وے بنا دیئے گئے اس بھی سی پیک سے لاور میں میٹرو ٹرینے بنائی دی گئی انڈرگران ٹرینے بنائی دی گئی لیکن ہمیں وہ کھچڑا کھے کھڑا بس بھی نیصیب نہیں ہو اسے اور جب ہم اس طرح کی مجموع میں یہ آواز اٹھاتے ہیں ہم پہ تو غداری کی مقدمات لگا دیے جاتے ہیں اور ہمارے ورکروں کو مختلف مقدمات میں جیلوں میں اور پارچر سیلوں میں دکیل دیا جاتا ہے یہ ظلفکار بیٹھا ہوا ہے جب بھی اس طرح کا کوئی مجموع ہوتا ہے غداری کی مقدمات لگا کے ان کو جو ہے جیلوں میں بیٹھ دیا ہے کئی ایسے بساتی ہیں کئی ایسے ساتھی ہیں جو ہم سے جدا کر دیئے کے کیا ایسے ساتھی ہیں جو ہم سے جدا کر دیئے کے گناہ کیا تھا ہمارا ہم نے پاکستان کے آئین کے تحت رہتے ہوئے ہم نے اپنے حقوق مانگے ہم نے اپنی ماں و بینوں کی عزتوں کیوں کیوں بچانے کے لیے آواز اٹھائی ہم نے اپنے سفید ریشوں پر دستار کی بلندی کے لیے آواز اٹھائی اس کے بدلے میں ہمیں بے گور و کفن لاشے دی گئی ہمارے نوجوانوں کی مسخشدہ لاشے سڑکوں اور ویرانوں میں پھیک دی گئی میری آپ تمام ساتھیوں سے اور بلخصوص یا کہ سردار میرے لیے قابل اعترام ہیں ان میں بزرگ بھی ہیں ان میں نوجوان بھی ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ پچاس سال تک جو ہے انہوں نے آپ کو بیلا برسا کے لوٹا آپ کے وسائل کو لوٹا آپ کی زبان کو آپ سے چیننے کی کوشش کی آپ کی ثقافت کو آپ سے چیننے کی کوشش کی ہماری اور آپ کی پہچان ہماری سرزمی ہماری زبان اور ہماری ثقافتیں آج آپ خود سوچیں کہ وہ کون سا رشتہ تھا جو مجھے یہاں تک کھینچ کے لائے اور وہ رشتہ ہے بلوچیت کا اور اس بلوچیت کا رشتے کو مزید تر مضبوط کرنے کے لیے ہمیں بلوچستان کی رکھوالی کرنی ہوگی اس نام کی پہلا نام ہمارے لیے خدا ونطالعہ اس کے نبی اس کے پیغمبر اس کی کتاب اور پھر جو اس کا نام آتا ہے وہ ہے ہماری بلوچستان کا جو میرے بلوچستان کی عزت کرے گا وہ میرے سر آنکھوں پر جو میری زبان کو عزت دے گا اس کو میرا سلام جو میری ماں و بینوں کی عزت کرے گا اس کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کروں اگر جس کسی نے میری سرزمین پر جو ہے گندی نگا سے دیکھا تو وہ مجھ سے یہ توقع نہ کرے کہ میں اس کو جو ہے سلام کروں گا جو میری ماں و بینوں کی عزت کو اپنی ماں و بینوں کی عزت کی طرح نہ دیکھے گا تو وہ بھی پھر مجھ سے اچھائی کی توقع نہ کرے جو میری زبان کو میری ثقافت کو اگر مٹانا چاہتا ہے تو جو میں اپنی جان اس صدرمین کے لیے اپنی گردن بھی کٹا سکتا ہوں تو میں پھر اس کی بھی پڑھوانی کروں گا راجنکورو ڈیرہ غازی خان بلوستان یہ صرف میرا نام نعرہ نہیں ہے یہ بلوستان میں بسنے والے ہر بلوچ اور ہر بلوستانی کا نعرہ ہے دیرہ غازی خان اور راجنکور کا نعرہ ہر بلوچ جو عزت مند اور غیرت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اپنے کے ساتھ جو ہے اس قلعے میں رہنا چاہتا ہے جس کا نام بلوستان ہے یہ اس کا نعرہ ہے اور اس نعرے کو تب تک ہم پائے تقویم تک نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ ہر گاؤں میں ہر گھر میں یہ سیرنگا بیرک نہیں لے رہا تھا آپ اس سیرنگا جنڈے کو اپنے ہر گھر میں ہر گاؤں میں لے رہا ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کا کون سا ماہی کا باپ ہے جو آپ کو بلوستان میں آنے سے روک رکھتا ہے ان سرداروں سے بھی میری گزارش ہے کہ آئیں ہم آئیں آپ کو گلے سے بگانے کے لیے پہلے بھی ہم نے آپ کو نہیں کر دیا آپ خود اپنی مرضی سے گئے لیکن دیر آئے درست آئے اب بھی وقت ہے آئیں آپ کی عوام فیصلہ کرنا چاہتی ہے کہ آئیں بلوستان میں شامل ہوں بلوستان میں ابھی آپ دیکھیں اس وقت بھی کل میں نے ہمارے بلوچ کو اتیاط کونسل نے ایک تقریب کی تھی میں نے وہاں پہ بھی کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کا ترتالیس فیصد حصہ جو ہے رقبے کے لیاسے بلوستان ہے اور اگر یہ حصے بھی شامل کر دی جائے آبادی کے لیاسے تو ماشاءاللہ دوسرے زیادہ ہیں لیکن یہ بھی آبادی اس میں شامل کر دی جائے تو پھر ہمیں کوئی کم آبادی کا تانہ نہیں دے گا پھر کوئی ہمیں کم آبادی کے تانے سے جو ہے ہمارے مالوں وسیلوں کو نہیں نوٹے گا آئیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں چاہے اس میں ہمارے مزاری سردار ہیں چاہے اس میں ہمارے لغاری سردار ہیں چاہے اس میں ہمارے لٹ سردار ہیں جو بھی ہمارے سردار ہیں آن پر کسرانی ہیں دریشک ہیں لغاری ہیں خوصوں ہیں سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اپنے لوگوں سے ملیں اور ان کی رائے پوچھیں ان کی رائے آج بھی میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ وہ اپنے اس قلعے میں رہنا چاہیں گے جن میں ان کی باؤں و بینوں کی عزت کی حفاظت ہو ان کی دستار کی اور اس کی ثقافت کی حفاظت ہو میں بہت خوبی اس بات سے باعلوم ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ برستان میں ہونے والے مظالم سے آپ بے خبر نہیں جو آج بلستان میں لگائی گئی ہے پانچوں ملٹری آپریشن بلستان میں جاری ہے کیوں کون ہے اس کے پیچھے وہ مورکات کون ہے جو ہے ایک پانچوں ملٹری آپریشن سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے بلستان کی لوگ تو نہیں بلستان کی لوگ آج بھی در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اپنا وطن اور اپنی سرزمین چھوڑ کر ریا غیر میں یا دوسرے صوبوں میں جو ہے میں نے ہم نے خود اپنے آنکھوں سے لیکھی ہے ہماری ماں بہنیں ان حالات کی وجہ سے سید اور پنجاب کے داخل میں سڑکوں پر جو ہے بیٹ مانگ رہی ہیں ہم چاہتی ہیں یہ مسئلہ حل ہو لیکن مسئلوں کا حل کیا ہے مسئلے حل وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے ان مسئلوں کو خراب کیا ہے چار جو ملٹری آپریشن ہوئے ہیں ان حکمرانوں کی بلوچوں سے معافی مامنے کا مطلب یہ ہے کہ قصوروار حکمران تھے بلوچوں نہیں تھی اور آج کے لیے اس پلٹری آپریشن کی آج نہیں تو کل ضرور ہو معافی مانگے گی اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے موجودہ حکومت کے سامنے ہم نے چھے نکات رکھے ہم نے کوئی مراد نہیں مانگی ان سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک فرد جیت کے بھی اگر گیا ہے اس حکومت میں تو اس نے بدلے میں وزارت مانگیے یا مشیر مانگائے یا چپراسی کی نوکری مانگیے یا نہیں تو نہیں تو ایک ہردلی بننے کی جو ہے اس نے درفاز دیئے لیکن ہم نے جو مطالبات رکھے ہیں ان چھے نکات میں جو سرے فیرست ہیں وہ ہے پسنگ پرسنز وہ لوگ وہ بچے وہ نوجوان وہ بڑے جو اپنے گھروں سے سڑکوں سے اٹھا کے لے گئے جن کو اغوا کیا گیا ہے ان کی واپسی وہ کس کے بچے ہیں ہمارے اور آپ کے بچے ہیں وہ بزرگ کس کے بچے ہیں وہ بزرگ ہمارے اور آپ کے بزرگ ہیں ان کو جس بے دردی سے اٹھا لیا گیا ہے دس دس سال جو ہے ان کی ماں و بینوں کو پتا نہیں کہ وہ زندائیں ہمارے دیئے گئے ہیں ان کی ماں بینیں سڑکوں پر جو ہے رو رو کے جو ہے ان کی آنکھوں کی بینہ ہی کمزور ہو چکی ہے ان کے والد جو ہے اس آس میں بیٹھے بیٹھے دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے جو ہے اندھے ہو چکے ہیں ہم ان کی بازیابی چاہتے ہیں ہم نے اخوان ماجرین کی باعزت وطن وفسی کا مطانبہ کیا ہے اخوان ماجرین سے اگرہا صرف بلوستان کو مسئلہ نہیں پورے پاکستان کو مسئلہ ہے ہم نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے ہم نے گوادر میں جو ڈیموکرافی تبدیلی لائی جاری ہے سی پیک کے حوالے سے جو غیر مقامیوں کو آ کر وہاں پر آباد کرنے کی ایک کوشش کی جاری ہے اس کو روکنے کے لیے ہم نے مطالبہ کیا کہ کانون سازی کی جائے ہم نے وفا کی ملازمتوں میں بلوستان کے چھ فیصد کوٹے پر عمل درامت کرنے کی کا مطالبہ کیا ہے ہم نے فورن سرورسز میں بلوستان کا جو حصہ ہے وہ اس کو دلانے کی جو ہے ڈیمانڈ کی ہے وسائل پر دسترس وسائل وہ ہے جو کہ جس سرزمین سے جو کچھ نکلتا ہے سب سے پہلا حق وہاں کے باسیوں کا ہے اس صوبے کا ہے اس ذلے کا ہے ہاں ہم نے اپنے بچوں کو چار وقت پانچ وقت کا کھانا تین وقت کر روڈین کو کھلا دی جو کچھ بچائے پھر ہم آپ کو بھی دینے کیلئے تیار ہیں ہم آپ لوگوں کیلئے طرح جو ہے تنگ نظر نہیں ہیں ہمارے بھی وسائل آپ لوٹے ہیں لیکن دسترخان پر پڑی ہوئے ہڈیاں بھی جو ہے وہ آپ ہماری طرف پہکے نہیں اس طرح نہیں چلے گا مختلف علاقوں میں ڈینس کی بنانے کی اب آپ خود سوچیں ان میں سے ہمارا ذاتی مسئلہ کون سا تھا لوگ گلہ کر رہے ہیں کہ میں نے بلوستان اسلامباد میں جا کر بلوستان کا سودا کیا ہے اس کو سودا کیا جاتا ہے یہ سودا ہے سودا وہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے جب آپ کو اتحار ملا آپ نے بلوچوں کی پگڑی جو ہے اسلامباد میں جو ہے سرحام نیلام کی اس کو سودا کہتے ہیں سودا اس کو کہتے ہیں جب ہمارے گروں سے ہمارے بچوں کو ان ماں کی جو ہے ہاتھوں سے چھیت کر گسیت کر ان کو گاڑیوں میں بٹھا کر لے جایا جا رہا تھا اور آپ آن کے بند کر کے ان اہوانوں میں بیٹھے تھے اس کو سودا کہتے ہیں ہماری ماں بہنیں ان سڑکوں پر رو رو کر نیم باغل ہو گئی تھی لیکن آپ لوگوں کو مجال نہیں تھی کہ یہ بات اہوانوں میں اتھر اٹھاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ مجال نہیں تھی کہ یہ باتیں جو ہے آپ ان سے اظہار حمدردی کے لیے ان کے کیمپوں میں جاتے تھے یہ مسئلہ اگر سودا ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ سودا ہم نے پہلے بھی کیا ہے آج بھی کیا ہے ہمارے آباؤ اجداد نے بھی کیا ہے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ سودا کریں گے ابھی کچھ دن پہلے عوران سے چند خواتی کو اٹھان لیا گیا تھا پہلے تو ہمارے نوجوان دہشتگرد تھے پھر ہمارے بزرگوں کو دہشتگرد قرار دے کر نواب اکبر بھوٹی جیسے باعزت اپنی قوم کے نواب ایک سیاستدان اس صوبے کے وزیر اعلیٰ اس ملک کے وزیر دفاع اس ملک کے پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہوئے اس پر دہشتگردی کے عظامات لگا کر اس کو شہید کر کر دنیا کی کسی بھی تاریخ میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا چاہے وہ اسلامی تاریخ ہو چاہے وہ کسی اور مذہب کی تاریخ ہو اس میں کسی لاش کے کفت پر تالے لگائے دیئے گئے ہو میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ تالے لگائے جا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو سبق سکھانے کے لئے لیکن ہم میں سے کچھ نے اس کو سبق سیکھا لیکن ابھی تک وہ اس انتظار میں ہیں کہ خدا نہ خواستہ جب یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوگا تو شاید پھر وہ سبق سیکھیں ہم نے ان امرانوں کے دور میں بلوستان کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہے نہیں کی گئی ان خواتیف کو جب اٹھا دیا گیا ایوان میں صرف بلوستان نیشن پارٹی نہیں تھی جب میں نے احتجاج کیا بلوستان سے تعلق رکھنے والے کئی بلوچ آن کے نیچے کر کے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا ہم نے آواز اٹھائی بلوستان نیشن پارٹی کے ساتھیوں نے مختلف علاقوں میں احتجاجات کیے اور وہ خواتین بائزت بری ہو کر اپنے گھروں تک پہنچ گئی میں نے کسی پر احسان نہیں کیا بلوستان نیشن پارٹی نے کسی پر احسان نہیں کیا یہ ہمارا فرض بنتا ہے آپ کے ممائندے کی عوضیت سے آپ کے پارٹی کی حیثیت سے یہ ہمارا حق بنتاتا ہے یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے وہ ہم نے فرض ادا کیا دو دن پہلے پھر کوئیٹس ایک چند ایک خواتین کو اٹھا لیا گیا یہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں میں آپ دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں چاہے آج وہ اسپنڈال میں بیٹے ہوئے ہیں یا اسپنڈال سے باہر ہیں وہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ ہماری غیرت کس حد تک ابھی تک ہے اگر ہم نے اپنی غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا یاد رکھے بلوچوں میں بلوچی میں آپ کو مخاببوں کے کروں گا یاد رکھنے بلوچوں اگر مجھے بھی ما پادمیت کا و دی نمگ و ناموس و دی عزت خاطرہ پدا ہر یک لوگا کے سے میں جنین میں جنین میں مات و گوار کے سے ہنچو چسکنک بے ہیں ما پا بلوچیا پا زندگا او انشاءاللہ تعالی پا بلوچیا پا بلوچ سانا پا میرے گا پا بھی تیارا دنیا ہیچ طاقت دنیا ہیچ طاقت پچھا اے نام اے قوم اے سرزمین کیسے مارا خداون تعالیٰ داتا اے قومت تعالیٰ نعمتا دنیا ہیچ طاقت کیسے مارا چی پچھ کی رنگ ناکہ اے نام مارا چی بھلک کا میں ایک وارے پدا شمائے واجہ کارانی کماشانی عزت مندانی وارنانی کیسے لنت ہوا رہا میں باتے ٹائم شمائے نگی ری دیرے لاکان چی شمائے آتے گئے میں گپاں گوش دار گئے اگر منی گپاں چی قص سنگتانی دل آذاری بوتا اشارہ منی جہالت سے سمجھے منع پر بخشے منت ہوا رہا شمارے سلام شمارہ صد سلام شمارہ اگر منت ہوا رہا شمارہ اگر منت ہوا رہا شمارہ سلام رہا شہید کرنے بوت دوان کون مبارک اگر منت ہوا رہا شمارہ اگر منت ہوا رہا شمارہ اگر منت ہوا رہا شماریں وقتی لاکانی ہو رہا شمارش استعمار جا